انڈیا سے ہمارے بھائی نے کال کی تھی اور دو سوال پوچھتے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ محلے کی مسجد میں جماعت واجب ہے مسجد سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جماعت دیکھیں یہ اس مسئلے پہ میں نے باقیدہ ایک تحقیق کی ہے ریسرچ کی ہے اور وہ رسالہ میں نے لکھا ہے اس پہ ترک جماعت کے آزار کہ ان عذروں کی وجہ سے جماعت کو چھولا جا سکتا ہے تو اس میں میں نے یہ وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر پانچ سات منٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو پانچ منٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو اس میں عام طور پر ہمارے یہاں پر مشکت سمجھا جاتا ہے اتنا چلنا تو مشکت کی وجہ سے جو ہے اس میں پھر ریایت آ جاتی ہے ہاں اس سے کم کا فاصلہ ہے تو پھر انسان عام طور پر نارملی اتنا چل لیتا ہے تو پھر اسے جانا چاہیے اور پانچ منٹ سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے گھر پہ بھی اچھا ایک چیز میں پوچھنا رہا تھا مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایسی تکلیف میں ایسی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ وہ جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کے لیے مطلب یہ دوڑ بھاگ کرنا میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا مسجد کی طرف جانا اتر کے یا فرس سیکنڈ فلور پر رہتا ہے اب وہ اترتا ہے زینہ اترنے میں اسے تکلیف ہے وہاں جانے میں اسے جلد وعظی میں جانا ہے آتی ہے تو شریعت مرتحرہ آسانی پیدا کرا دیتی ہے تو اس میں ایسی شخص کے لیے ریایت ہے جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو گھر پہ پڑ سکتا ہے مفتی صاحب وہ نماز کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض کچھ چیزیں مثال صبح فجر کی نماز کے لیے کچھ لوگ اٹھتے اور جس وقت وہ اٹھتے ہیں اور جلدی وضوح کر رہے ہیں تیار ہوں اسی دوران انہیں رفعاجت کے لیے جانا پڑ جاتا ہے اب دو سو ان کے پاس آپشن آئے تھے یا تو وہ جائیں اور جماعت لے لیں اور وہ جو تکلیف دے صورتحالے اسے ورداشت کریں یا یہ کہ وہ جناب اپنی رفعاجت کے لیے جائیں تو جماعت نکل جاتی ہے آئیسی صورت میں کیا کریں دیکھو نور علی ازام اور دیگر کتابوں میں جملہ نہایت واضح لفظوں میں لکھا ہے جہاں میں نماز کے مکروحات بیان کیا ہیں یہ انسان کو چھوٹا یا بڑا استنجے کی حاجت ہو شدید تو اس میں پھر یہ مکروح ہے نماز پڑھنا تو جائے گا بھی تو یہ مکروح تحریمی ہوگا اس کا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے حاجت سے رفع ہو جائیں رفع حاجت کر لے اور اس کے بعد پھر اگر جماعت ملتی ہے ٹھیک ہے فبیعہ ورنفی سے پڑھ لیں پڑھ لینے چاہیے